بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز ویلکم ٹو کیمو پیڈیا اور کیمو پیڈیا میں میں آپ کے ساتھ ہوں پروفیسر محمد عویز جیسا کہ ہم کیمیکل بانڈنگ کو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں آج جو ہم ٹوپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کوارڈینیٹ کوبلنٹ بانڈ آئینک بانڈ کوبلنٹ بانڈ کے بعد آج جو ہم ٹوپک پڑھنا ہے وہ ہے کوارڈینیٹ کوبلنٹ بانڈ یہ والا بانڈ کیسے بنتا ہے اور کس طرح سے یہ بانڈ جو ہے اپنے آپ کے الیکٹرونز کو سیٹسفائی کرتا ہے وہ آج ہم نے دیکھنا ہے تو اس کی ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں دو ایٹمز کے درمیان بننے والا وہ بانڈ جبکہ الیکٹرون جو شیر ہوئے ہیں بننے والا ایسا بانڈ جس میں جو ایک ایٹم ہے اپنے دونوں کے دونوں الیکٹرون کو ڈونیٹ کرے کسی ایسے ایٹم کو جس کے پاس خالی اوربٹل یا پارشلی جس کے پاس جس کے پاس ایمٹی اوربٹل موجود ہو تو اس کی وجہ سے بننے والا جو بانڈ ہوگا وہ ہمارے پاس کونسا بانڈ ہوگا کوارڈینیٹ کوبلنٹ بانڈ اس کو تھوڑا سا مزید ڈسکس کرتے ہیں ایکزمپل کے ساتھ پہلی ایکزمپل جو ہم یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے ایمونیا کا ملیکل نیٹروجن کے کیس میں نیٹروجن کا اٹومک نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے سیون اس کی الیکٹرونی کنفیگریشن اگر دیکھیں وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی ایکس ٹو پی وائ اور ٹو پی زی اب یہاں پہ ٹو ایس ٹو میں دو الیکٹرون ہیں ان تینوں میں ایک ایک الیکٹرون ہیں جب یہ ہیرڈائز ہوگا تو بھی جو ایک الیکٹرون کا پیر جو ہے وہ وہیں پہ موجود ہوگا اور تین الیکٹرون جو ہیں وہ ان پیرڈ ہوں گے اب نیٹروجن نے ان پیرڈ الیکٹرون کی وجہ سے تین ہیرڈروجن کے ساتھ بونڈ بنائے ہوئے ہیں اور یہ والا جو ہے ان پیرڈ الیکٹرون جو ہے جو ہمارے پاس الیکٹرون کا پیر ہے بیسیکلی یہ ایز ایٹیز جو ہے نیٹروجن پہ موجود ہوگا اب دوسری کیس میں بی ایف تھری ہے ہمارے پاس تو بورون کا اٹومک نمبر ہوتا ہے 5 اس کے الیکٹرونی کنفیگریشن 1s2, 2s2, 2px1 اور دو اس کے اوربٹل جو ہیں وہ خالی ہوتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا جب یہ ہیبیڈائزڈ ہوگی تو بورون اپنے 2 ایسے ایک الیکٹرون کو موب کروا کے یہاں پہ لے جائے گی اور تین انپیڈ الیکٹرون ہو جائیں گے اب یہاں پہ موب کروا کے تین پارشلی فیلڈ اٹومک اوربٹل تو بن گے اور تین فلورین کے ساتھ اس نے بونڈ بھی بنا لیا اب اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوگا یہاں پہ بورون کا ایک ایمپٹی اوربٹل موجود ہے اب ایک ایمپٹی اوربٹل موجود ہے تو یہ نائٹروجن کا جو لون پیر ہے یہ اس کے ایمپٹی اوربٹل کے ساتھ یہاں پہ ایک بونڈ بنائیں گا اپنے دونوں الیکٹرون ڈونیٹ کر کے جس کو ہم کہتے ہیں کوارڈینیٹ کوبلنڈ بونڈ جس میں ایک ایٹم اپنے دونوں کے دونوں الیکٹرون ڈونیٹ کرتا ہے اس کی نیکس ایمپل اگر ہم دیکھیں اس کی نیکس ایمپل اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ہے ایچ ٹو او جب ایچ پوزیٹیو کو ایکسیپٹ کرے گا اس کے ساتھ بونڈ بنائیں گا ایچ پوزیٹیو میں اب کوئی الیکٹرون نہیں ہے اس کا جو اوربٹل ہے وہ خالی ہے تو کیا ہوگا اکسیجن اپنا لون پیر جو ہے اس ایچ پوزیٹیو کے ساتھ ڈونیٹ کر کے اس کے ساتھ جو بونڈ بنا دے گا ایچ ٹھری او پوزیٹیو کے کیس میں ایچ ٹھری او پوزیٹیو کے کیس میں اکسیجن پہ پوزیٹیو چارج آ جائے گا اور ہائیڈروجن اس کے ساتھ جو ہے بونڈ بنا لے گا اور یہ آور آل جو ہے ہمارے پاس ایک بونڈ جو بنے گا وہ کیا ہوگا کوارڈینیٹ کوبلنٹ بونڈ اس کی نیکس اگزیمپل اگر ہم دیکھیں NH3 NH3 جب NH4 پوزیٹیو میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے NH3 میں نائٹروجن کے اوپر ایک لون پیئر موجود ہوتا ہے اب یہ ہائیڈروجن کیونکہ اس کے اوپر ایچ پوزیٹیو اس میں جو ایک الیکٹرون وہ ریموو ہو چکا ہے اس کا جو اوربیٹل ہے وہ ایمٹی ہے اب نائٹروجن اپنا الیکٹرون پیئر جو ہے یہ کیا کرے گا ڈونیٹ کرے گا ایچ پوزیٹیو کے ایمٹی اوربیٹل کو تو جس کی وجہ سے ان کے درمیان جو بانڈ کریئٹ ہو جائے گا بسیکلی وہ بننے والا بانڈ جو ہوگا وہ ہوگا کوارڈینیٹ کوولینٹ بانڈ اسے نیکس اگر ہم کچھ اور کیمیکل کمپاؤنڈز کی طرف دیکھیں جیسے ایسی ایلو ٹو ہے ایسی ایلو تھری ہے ایسی ایلو فور ہیں یہ ہمارے پاس کچھ ایسیڈز ہیں اگر ہم ان کے بات کریں تو ان کے درمیان بی کالورین اور اکسیجن کے درمیان بننے والا جو بانڈ ہوگا بسیکلی وہ بی کوارڈینیٹ کوولینٹ بانڈ ہوگا تو گائز یہ ہے ہمارا آج کا ٹوپک اس میں اگر کوئی کنفیوین یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں میسیج کر سکتے ہیں آئے والا آنسر انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ